بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیروافیت سے ہوں گے سلطان شمس الدین التمش پارٹ سکسٹین بدوا کی واپسی اب وہ راجہ منگل دیو کی فوج کا ایک سپاہی تھا وہ صرف عام سپاہی ہی نہ تھا بلکہ اپنی محنت اور جذبے کی بدولت اسے ایک دستے کا سالار بنایا گیا تھا دو سال کے اندر اندر بدوا نے اتنی ترقی کی کہ راجہ منگل دیو کی فوج میں پچاس سواروں کے ایک مختصر دستے کا سالار بن گیا راجہ کی فوج میں کوئی نہ جانتا تھا کہ بدوا نسلن شودر ہے بے شک اس کے بائیں کان میں بالی ڈالنے کا چھیت تھا لیکن اس نے گوالیار پہنچ کر اپنا دوسرا کان بھی چھدوا دیا اور تھاکروں کی طرح دو دو بالیاں کانوں میں پہن لی رنگ روپ تو پہلے ہی اس کا راج پوتوں جیسا تھا اس نے گوالیار پہنچ کر اپنا نام بھی بدل لیا تھا اب وہ اشوک تھا اس نے خود کو تھاکروں کا بیٹا ظاہر کیا تھا دو سال پہلے جب وہ اپنی بستی سے بھاگا تھا تو اسے تھاکروں والا کوئی کام نہ آتا تھا نہ گھڑ سواری نہ شمشیر زنی اور نہ ہی تھاکروں کا سالہچہ لیکن گوالیار کے سفر کے دوران ہی اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور خود کو اس قابل بنا لیا تھا کہ جب وہ راجہ منگل دیو کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے پہنچا تو کوئی یہ نہ جان سکا کہ وہ شودر ہے یا خطری بدوہ جو اب اشوک تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ بستی سے چلے جانے کے بعد اس کے پریوار پر کیا بھی تھی اسے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی بہت یاد آتے وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے پریوار کو یاد کرتا اور ان کی لمبی عمر کے لیے پراثنہ کرنے کے بعد سوتا سب سے زیادہ یاد اسے اپنے چھوٹے بھائی رگو اور اپنی بہنوں کی آتی تھی وہ سوچتا تھا کہ چترہ اور دولاری اب بڑی ہو گئی ہوں گی رگو بھی اب جوان ہوگا کئی مرتبہ اس کا دل چاہا کہ کچھ دن کی چھٹی لے کر گھر چلا جائے لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ اپنی بستی کی طرف غلطی سے بھی چلا جاتا تو سب اسے پہچان لیتے اور آج کل تو خیر اسے چھٹی مل بھی نہ سکتی تھی ہر طرف یہ چرچہ تھا کہ سلطان شمس الدین التمش کا عظیم لشکر گوالیار کی جانب بڑھ رہا ہے شہر اور گرد و نواہ کی بستیوں میں بھرتیوں کا سلسلہ جاری تھا سب قلعے مرمت کیے جا رہے تھے کارخانوں میں دھڑا دھڑ اسلا بن رہا تھا گوالیار کے بازاروں کا رش بڑھ گیا تھا راجہ منگل دیو نے ہندووں سے اپیل کی تھی کہ وہ دھرم کے بچاؤ کے لیے اس کا ساتھ دیں راجہ نے اپنے خزانوں کے موں کھول دیئے تھے وہ اپنے لشکر کے لیے اشیاء خرد و نوش اور رسد کا سامان زخیرہ کر رہا تھا فوج کا ہر سپاہی دن بھر مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہتا جاسوسی کا نظام راجیشور کے ہاتھ میں تھا یہ وہی راجیشور تھا جس نے سلطان التمش کے بیٹے محمود کو شہید کیا تھا راجیشور کا رابطہ یا پہنچ براہ راس دلی کے محل تک تھی جنگ کی تیاریوں کے دوران راجیشور کی مصروفیات بھی بڑھ گئی تھی اس کے دونوں ساتھی دھرم داس اور شنکر ابھی تک اس کے ساتھ تھے وہ راجہ منگل دیو کے اعتماد کا آدمی تھا اس قدر پائے دار تیاریوں کے باوجود گوالیار کی ہر شہری کا کلیجہ مسلمانوں کے گھڑوں کی دھمک سے کانپ رہا تھا شہر کے لوگ رات کو چین سے سو نہیں پاتے تھے وہ سوتے اور بار بار ہٹ بڑھا کر اٹھ بیٹھ تھے عورتے مرد بچے بڑے جوان سب ہی مسلمانوں کے کہر سے خوف زدہ تھے افوا تھی کہ ایک ماہ کے اندر اندر مسلمانوں کی فوجیں گوالیار کی فصینوں تلے آ پہنچیں گی بعض لوگ تو شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے لیکن راجہ کا حکم تھا کہ ریایہ کا کوئی بھی فرد اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا یہی وجہ تھی کہ شہر چھوڑ کر جانے والے خفیہ طور پر نکلتے تھے آج صبح اشوک کی تائناتی شہر کے صدر دروازے پر تھی ان ہنگامی حالات میں ہر آنے جانے والے کو خوب ٹٹول ٹٹول کر آنے جانے کی اجازت دی جاتی راجہ کو ڈر تھا کہ سلطان کے جاسوس شہر میں داخل نہ ہو جائیں عوام کا حسلہ بلند رکھنے کے لیے راجہ ہر روز خود اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر نکلتا اور گوالیار کے بازاروں کا گشت کرتا لوگ جگہ جگہ اس کے گرد جمع ہو جاتے اور راجہ جی کے جے کے نارے لگاتے وہ بڑی حد تک لوگوں کا خوف دور کرنے میں کامیاب ہوا تھا اشوک فصیل کے بڑے دروازے میں کھڑا ہر آنے جانے والے کی تلاشی لے رہا تھا تلاشی کا کام اس کے ماتحد کر رہے تھے جبکہ وہ اس تمام کام کا نگران تھا دور دروازے سے آنے والے ہندو سوداگر راجہ منگل دیو کی فرمائش پر اسلحہ اور رصد کا دیگر سامان ہر روز گوالیار لا رہے تھے یہی وجہ تھی کہ صدر دروازے پر رش رہتا تھا آس پاس کی خلی بستیوں میں رہنے والے ہندو اپنے آپ کو گیر محفوظ سمجھتے ہوئے بستیوں سے اٹھ کر شہر میں منتقل ہو رہے تھے لیکن چھوٹی ذات کے ہندووں کے لیے شہر میں کوئی جگہ نہیں تھی وہ مجبور تھے کہ خلی بستیوں میں رہتے اور ہر خطرے کا سب سے پہلے شکار ہوتے خود راجہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مسلمان گوالیار پہنچے تو چارے کے طور پر انہیں شودروں کی بستیاں ملیں اس طرح راجہ مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ وقت اور قوت ضائع کرنا چاہتا تھا مان شہر میں داخل ہونے والے ایک نوجوان پر عشوک کی نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا وہ اس نوجوان کو جانتا تھا اگلے لمحے عشوک نے اپنا مو پگڑی کے پلو میں چھپا لیا شہر میں داخل ہونے والا یہ شخص رنجیت تھا مہارات شیوہ جی کا بیٹا دراصل عشوک کی توجہ رنجیت کی طرف اس لیے مبزول ہو گئی کہ وہ تلاشی لینے والے سپاہیوں سے علج پڑا تھا اس کی آواز بلند ہوئی تو عشوک نے اس کی طرف نظر گھما کر دیکھا وہ ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار تھا اس کے ساتھ وہی پرانے دوست جو آج سے دو سال پہلے دیو مہاکال کے گردو نواہ میں بدوہ کو رنجیت کے ساتھ دکھائی دیتے آج بھی اس کے ہمراہ تھے یہ اس کے دوست بھی تھے اور محافظ بھی رنجیت کے چہرے پر وہی راؤنت دکھائی دے رہی تھی جو بدوہ کبھی کہیں راہ پڑتے دیکھا کرتا تھا عشوک کو یہ بھی یاد تھا کہ رنجیت نے ایک مرتبہ بستی کی نہر کے کنارے اسے بری طرح پیٹا تھا وہ زمین پر لیٹا مافیا مانگتا رہا لیکن رنجیت کے پاؤں رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے اس نے بدوہ کو ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا اور بدوہ کے مار خانے کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ وہ رنجیت کی سواری کے آگے سے بے دھیانی میں گزر گیا تھا رنجیت کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے بدوہ کو مار مار کر لہو لوہان کر دیا تھا عشوک نے اپنا موتوں چھپا لیا لیکن اس کا دل کہتا تھا کہ رنجیت اسے نہیں پہچان پائے گا رنجیت مہارات شیوہ جی کا خود سر بیٹا تھا اور بدوہ ایک معمولی شدر رنجیت محافظوں پر گرج رہا تھا تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمیں تلاشی کے لیے روکنے کی تمہارا راجہ میرے پتا جی سے چرن چھوکر عاشرواد لیتا ہے میں تمہاری چمڑی اُدھیڑ دوں گا جبکہ سپاہی رنجیت کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی غلطی کو معافی مانگتے ہوئے بار بار ایک ہی جملہ دوھرا رہا تھا مہارات شما کر دیجئے میں پہچان نہیں سکا اس میں سپاہی کی کوئی غلط ہی نہ تھی دراصل رنجیت آیا ہی غیر روایتی طریقے سے تھا وہ دیو مہاکال کے بڑے مندر کے مہا پروہت شیوہ جی کا اکلوتا بیٹا تھا اگر وہ صحیح روایتی طریقے سے گوالیار آتا تو شاید اس کا سواگت کرنے کے لیے راجہ خود دروازے پر آتا رنجیت کے یوں آمیانہ طریقے سے شہر میں داخل ہونے کی وجہ وہ ہنگامی حالات تھے جو آج کل جنوبی ہندوستان کے ہندووں کو درپیش تھے ان حالات میں رنجیت کسی ہاتھی پر سوار ہو کر اور شادیانے بجوا کر شہر میں داخل نہ ہو سکتا تھا رنجیت راجہ منگل دیو کی مدد کرنے آیا تھا چند روز بعد دیو مہاکال کا لشکر بھی گوالیار کے دفاع کے لیے پہنچنے والا تھا لشکر کا سینہ پتی یعنی سپے سالار اپنی اجلت پسند طبیعت کی وجہ سے چار روز پہلے ہی گوالیار پہنچ گیا دیو مہاکال کے پروہت شیواجی نے پنڈیتوں اور خطریوں کی ایک طاقتور جمعیت گوالیار کی حفاظت کے لیے روانہ کی تھی اشوک بھی گھوڑے پر ہی سوار تھا البتہ اس کے ماں تحت سپاہی پاپیادہ تھے وہ شہر میں داخل ہونے والے لوگوں کا سامان اور پہچان پرکھنے کے بعد انہیں شہر میں داخل ہونے یا شہر سے نکلنے کی اجازت دیتے تھے اشوک نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور رنجیت کے قریب جا پہنچا اسے یقین تھا کہ اسے کوئی پہچان نہ سکے گا کیونکہ تھاکر بننے کے بعد اس کے جسم اور چہرے پر چربی کا اضافہ ہو گیا تھا اس پر مستضاد اس کی گھنی موچیں اور دھاڑی تھی جو تھاکروں کی طرح اس نے اپنے چہرے پر سجا رکھی تھی اس کا گھوڑا رنجیت کے نزدیک آیا تو اشوک نے اپنے سپاہی سے دریافت کیا کیا بات ہے رامو تم کیوں علج رہے ہو رنجیت کے سامنے جانے سے پہلے اشوک اپنے چہرے سے پلو ہٹا چکا تھا رنجیت کی تیز نظریں یکدم اشوک کے چہرے پر گڑ گئیں اگرچہ دل ہی دل میں اشوک ڈر رہا تھا لیکن ظاہری طور پر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپائے رکھا تم کون ہو اور یہ کیا ہو رہا ہے سب رنجیت نے رعونت بھرے لہجے میں اشوک سے پوچھا تو اشوک نے بڑے پروکار انداز میں جواب دیا میں اشوک ہوں راجہ منگل دیو کی فوج کا ایک سالار جنگ کے حالات کی وجہ سے ہم شہر میں داخل ہونے یا شہر سے باہر جانے والے لوگوں پر نظر رکھ رہے ہیں اگر میرے سپاہی سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہوں لیکن آپ برائے مہربانی اپنی شناخت کروا دیجئے اشوک کی بات کا آخری جملہ رنجیت پر بجلی کی طرح گرہ شناخت کیا بکواس کرتے ہو تم جانتے نہیں ہم کون ہیں ہم مہاراج شیوہ جی کے سپتر ہیں اور گوالیار کی حفاظت کے لیے یہاں آئے ہیں ہمارا لاؤ لشکر ہمارے پیچھے آ رہا ہے تمہیں اس گستاخی کی سزا ضرور ملے گی رنجیت کے موں سے جھاگ اڑ رہی تھی اس نے زندگی میں کبھی اس طرح کا لہجہ نہیں سنا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ہتے سے اکھڑ گیا لیکن اشوک تو اس کی توقع سے بڑھ کر نکلا اشوک نے رنجیت کے گستے کو نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں سوال کیا لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ مہاراج شیوہ جی کے ہی بیٹے ہیں میں پریشانی اور تناؤ کے اس ماحول میں آپ کو بغیر شناخت کے شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا اشوک کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ رنجیت نے اپنی تلوار نکال لی ٹھیک ہے میں کرواتا ہوں تمہیں اپنی شناخت اتنا کہہ کر رنجیت نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اشوک پر حملہ کر دیا اشوک اس حملے کے لیے پہلے سے تیار تھا چنانچہ اس نے بھی تلوار نکالنے میں دیر نہ کی اور رنجیت کے پہلے وار کو اپنی شمشیر سے روکا لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز فضا میں گنجی تو آس پاس موجود تمام سپاہی سب کام چھوڑ کر اسی طرف متوجہ ہو گئے اشوک دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ رنجیت سے بدلہ لینے کا یہی بہترین موقع ہے کیونکہ راجہ کے سخت احکامات کی وجہ سے وہ کسی کو بھی شناخت کے لیے روک سکتا تھا اور جب تک شناخت نہ ہو جاتی شہر میں داخل ہونے کی اجازت کسی کو نہ دی جا سکتی تھی اشوک جانتا تھا کہ راجہ اپنے دیے ہوئے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اسے کوئی دوش نہ دے گا وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ موقع بھگوان نے دیا ہے لہٰذا اسے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور پھر اگلے لمحے فصیل شہر کے دروازے میں موجود سب لوگوں نے دیکھا کہ گوالیار کی فوج کے ایک سالار اشوک نے کس طرح مغرور رنجیت کو اپنی تلوار کی نوک پر رکھ لیا بچون سے لے کر اب تک کا تمام گصہ اس کی باہوں میں سمٹ آیا تھا وہ اقاب کی طرح جھپٹ جھپٹ کر رنجیت پر حملہ کر رہا تھا رنجیت جو اس معمولی سالار کو خود سے کمزور سمجھ بیٹھا تھا اب اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا اور پھر اشوک نے ایک ایسا وار کیا کہ رنجیت کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جاگی دی تب اشوک کا اگلا قدم ہر شخص کے لیے چونکا دینے والا تھا اس نے اپنی شمشیر کو دھار کے رخ کی بجائے سطح کے رخ پر لہرائیا اور اپنی شمشیر کی چڑائی سے رنجیت کے مو پر اتنی زور سے چپت لگائی کہ رنجیت اچھل کر گھوڑے سے نیچے جاگی رہا اگر اشوک کی تلوار دھار کے رخ پر ہوتی تو رنجیت کا آدھا مو کٹ کر زمین پر جاگیر تھا لیکن اشوک نے تلوار کی کروٹ بدل کر اسے ایک چپت کی طرح سیدھا کر لیا تھا اور جب پوری طاقت سے گھوما کر اس نے لوہے کا یہ تھپڑ رنجیت کے مو پر رسید کیا تو رنجیت خود کو نہ سنبھال سکا وہ جو ہی زمین پر گرا اشوک بھی اچھل کر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا رنجیت زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اشوک ننگی تلوار لیے اس کے سر پر کھڑا تھا یکا یک اشوک کے سامنے وہی منظر گھوم گیا اسے یہ بھول گیا کہ وہ مہاراج شیوہ جی کے بیٹے کو مارے گا تو راجہ منگل دیو اسے سزا دے گا وہ کسی دیوانے کی طرح رنجیت پر پل پڑا بلکل اسی طرح سے اس کے مو پر ٹھوکریں مارنے لگا جس طرح اس نے اشوک کو ماری تھی بہت ممکن تھا کہ اشوک کے جوتوں کی ٹھوکروں سے رنجیت مر ہی جاتا کہ اشوک پر رنجیت کے دوستوں نے حملہ کر دیا وہ اب تک حقہ بقہ کھڑے یہ لڑائی دیکھ رہے تھے لیکن جو ہی انہیں معلوم ہوا کہ مہاراج کا بیٹا شکست خوا گیا ہے تو وہ اسے بچانے کے لیے کوالیار کی فوج کے اس سالار پر حملہ آور ہو گئے اشوک رنجیت کے دوستوں کی تلواروں کو اپنی شمشیر پر روکنے میں مصروف ہوا تو رنجیت کو اٹھنے کا موقع مل گیا لیکن اب اشوک کے سپاہی بھی خاموش نہیں رہے تھے اپنے سالار کو اتنے لوگوں کے نرگے میں گھرا دیکھا تو سارے سپاہی شمشیریں نکال کر لڑائی میں شامل ہو گئے مانفضہ میں ایک زوردار آواز گنجی رک جاؤ آواز اتنی روبدار اور بلند تھی کہ خنکناتی ہوئی تلواریں یک لخت تھم گئیں ہر کوئی جہاں تھا وہیں رک گیا اور سب کی نگاہیں باہر کی طرف سے آنے والے سوامی جی پر گڑ گئیں یہ سوامی تھا یا کوئی سادو سنت بارحال یہ شخص بہت حیران کن تھا لڑائی میں شامل سب سپاہی اس سفید ریش بزرگ کی گرد سن کر اپنی اپنی جگہ سہم گئے اشوک نے بھی سر اٹھا کر دیکھا اور آنے والے بزرگ کو دیکھ کر دل ہی دل میں مروب ہو گیا نو وارد بزرگ کا حلیہ ایسا تھا جیسے وہ کئی سال کا بنباس کاٹ کر ابھی ابھی باہر آیا ہو اس کے جسم پر قدیمی طرز کا ڈھیلا ڈھالا سفید لباس تھا جو اگرچہ پرانا تھا لیکن صاف تھا اس کے سر کے سفید بال لمبی لمبی لٹوں کی صورت اس کے چہرے کو گھیرے ہوئے تھے اور داڑی موچیں ضرورت سے زیادہ گھنی اور بڑی تھی سفید ریش بزرگ درازکت تھا اور اس کی بڑی بڑی سرک آنکھوں میں عجیب طرح کی پورا سراریت تھی اس کی آواز پر سب لوگ رک گئے اور سب نے نظریں اٹھا کر گرج دار آواز والے بزرگ کی جانب دیکھا سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد اس سفید ریش بزرگ کی گرج پھر سنائی تھی خبردار اگر تم میں سے کسی نے ایک دوسرے پر تلوار اٹھائی تو بہت بڑا انرث ہو جائے گا سب کے سب مارے جائیں گے اپنی اناوں اور اپنی رنجشوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے والوں ایشور نے تمہارے سروں پر یمراج کو متین کر دیا ہے تم ایک دوسرے کے لیے یمراج بن گئے ہو اشوکر اس کے سپاہیوں کے لیے تو اس پہنچے ہوئے بزرگ کی بہت اہمیت تھی کیونکہ وہ سب عام لوگ تھے جبکہ رنجید دیو مہاکال کے مہا پروہت کا بیٹا تھا اس کی نظر میں یہ سادو سنت اور رشی مونی کوئی احسیت نہ رکھتے تھے وہ خود دھرم کے سب سے بڑے پیشوا کا اکلوتا بیٹا تھا لیکن فی الحقیقت اس سادو کی اچانک آمد نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ان سپاہیوں کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا تھا یہی وجہ تھی کہ رنجید اس پہنچے ہوئے بزرگ کی آمد سے دل ہی دل میں خوش ہوا اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور پھر سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا آج اس کا غرور ٹوٹ گیا تھا اس کے دل میں اتنا غصہ تھا کہ جیسے آتش فشاں پھٹ رہا ہو لیکن اس کا آتش فشاں کچھ دیر کے لیے تھم گیا تھا اس نے دل میں سوچا کہ راجہ منگل دیو سے کہہ کر اشوک اور اس کے سپاہیوں کو سزائے موت دلوائے گا اشوک ابھی زمین پر ہی کھڑا تھا اس کی برہانہ شمشیر ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی اس نے اپنی شمشیر نیام میں ڈالی اور اس سفید ریش بزرگ کی طرف چل دیا جس نے حکمن انہیں اس لڑائی سے روکا تھا رنجید نے شہر میں داخل ہونا چاہا تو اشوک کے سپاہیوں نے اس سے پھر شناخت طلب کی اور اس مرتبہ رنجید کو اپنی شناخت پیش کرنا ہی پڑی اس نے دیو مہاکال کی مقصوص مہور سپاہی کو دکھائی سپاہی نے مہور لاکر اشوک کے سامنے پیش کر دی اس اسنا میں رنجید دور سے خون خوار نگاہیں ڈالتا اشوک کی طرف دیکھتا رہا اشوک نے دیو مہاکال کی مہور ہاتھ میں تھامی تو اس وقت وہ چلتے چلتے نو وارد بزرگ کے نزدیک پہنچ چکا تھا اسے اس دم سفید ریش بزرگ کی آواز سنائی تھی چڑیا کی چونچ میں باز کا پر میں دیکھ رہا ہوں میں چڑیا کی چونچ میں باز کا پر دیکھ رہا ہوں بڑے سادو کا لہجہ اس قدر دھیمہ تھا کہ اس کی آواز مشکل سے اشوک تک ہی پہنچ سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ اشوک نے چونک کر بڑے سادو کی جانب دیکھا وہ سادو کی بات سمجھ نہیں پایا تھا چڑیا کی چونچ میں باز کا پر اس نے اس تف سارانہ نظروں سے بڑے سادو کی طرف دیکھا تو سادو اپنی گھنی موچوں کے نیچے مسکرا دیا تمہارے ہاتھ میں شیوہ کی مہور چڑیا کی چونچ میں باز کا پر نہیں تو اور کیا ہے شام کے بعد ملنا شہر سے باہر برگت کے جھنڈ میں میں تمہارا انتظار کروں گا بڑے سادو نے نیم سرگوشیانہ لہجے میں صرف اتنا کہا اور یک دم واپسی کے لیے مڑ گیا رنجیت سمیت وہاں کھڑا کوئی بھی شک سادو کی بات نہ سن سکا تھا لیکن اشوق کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھی بڑا سادو اس کے حقیقت سے واقف تھا چڑیا کی چونچ میں باز کا پر والی بات اسے سمجھ میں آ چکی تھی بظاہر وہ دیو مہاکال کی مہور دیکھ رہا تھا لیکن در حقیقت اس کا دماغ بڑے سادو کی باتوں میں لگا ہوا تھا اشوق ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا رنجیت کے پاس آیا بھی جاسوس شہر میں داخل ہونے کے لیے خود کو دیو مہاکال کے پروہد کا بیٹا کہہ سکتا ہے اگر کوئی گستاکی ہوئی ہو تو مجھے ماف کر دیجئے گا لیکن اشوق جانتا تھا کہ رنجیت اسے ماف نہیں کرے گا یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اسے یقین تھا کہ رنجیت راجہ منگل دیو سے کہہ کر اسے سزا دلوانے کی کوشش کرے گا رنجیت اور اس کے ساتھ ہی جا چکے تھے اور اب اشوق دروازے میں اپنے ماں تہتوں کے پاس کھڑا اپنی اگلی چال سوچ رہا تھا دیکھو تمہاری تعداد پچاس ہے یہ کوئی معمولی تعداد نہیں اتنے زیادہ سپاہیوں کو ایک ساتھ سزا کیسے ملے گی تم فکر مت کرو اور ڈرو مت تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور میرا کیا ہے تم سب بیوی بچوں والے ہو اور میں بالکل اکیلہ میں تمہارے حصے کا الزام بھی اپنے سر لے لوں گا میں تم سب کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پیش کر دوں گا اشوق کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا اس کے ماں تہت سپاہی پہلے بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے اور اب اس کی جذباتی باتیں سن کر بلکل ہی پسیج گئے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا نہیں سردار یہ جرم اکیلے آپ نے نہیں کیا ہے ہم سب نے ان پنڈت زادوں پر تلوار چلائی ہے آپ نے اس مغرور لڑکے کو سبق سکھایا بہت اچھا کیا ہم سب آپ سے خوش ہیں اگر راجہ نے مجرم بنایا تو وہ صرف آپ کو نہیں بنائے گا بلکہ ہم پچاس بھی آپ کے ساتھ ہی سولی پر لٹکائے جائیں گے آپ راجہ کے ماں تہت ہیں لیکن ہم آپ کے ماں تہت ہیں ہم آپ کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے دیں گے اشوق دل ہی دل میں مسکرا دیا اس نے اپنے سپاہیوں کو تو ساتھ ملا لیا لیکن ابھی وہ پوری طرح مطمئن نہ ہوا تھا وہ رنجیت کی کینا پروری کو جانتا تھا اچانک اس کے دل میں راجیشور سے ملنے اور اس سے بات کرنے کا خیال آیا اس کے دوستوں میں راجیشور ہی ایسا تھا جس کی پہنچ براہ راست راجہ تک تھی اشوق اپنے سپاہیوں کو واپس کام میں مصروف کر کے خود گھوڑے پر سوار ہوا اور راجیشور سے ملنے چل دیا